آپ جیسی تربیت کر سکتی ہیں اپنی اولاد کی باپ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا قابل باپ بھی اپنی بچوں کی کردار پر وہ اثر نہیں چھوڑتا جو ماں چھوڑتی اور بلکل صحیح کہا تھا مولانا عمرین صاحب نے جتنے کامیاب افراد دنیا کی تاریخ میں بنے ہیں آپ محدثین کی تاریخ دیکھو آپ مفسرین کی دیکھو آپ فقہاں کی دیکھو آپ مشایخ خصوفیہ کی دیکھو آپ ادبا کی دیکھو جتنے بھی زندہ دل اور مؤثر شخصیات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں ان کی تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ان کے باپ سے اکثر زیادہ رہا ہے ایک مثال پیش کرتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھیں اسٹیج پر یہ ایک شخصیت کی محبت میں سو فیصد متفق ہے اور وہ نام ہے شیخ المشایخ سید الاولیاء بائزید بستامی رحمت اللہ علیاء عجیب شخصیت گزری ہے بائزید بستامی کے کوئی حدیث کی اور تصوف کے کسی سلسلے کوئی سلسلہ بائزید بستامی کو نظر انداز کر کے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک نہیں پہنچتا عجیب خصوصیت حاصل ہے یہ بائزید بستامی کو اس مقام تک پہنچایا کس نے تھا ان کی بیوہ ماں نے وہ ماں جو بیوہ ہو گئی تھی جب یہ بچے چھوٹے سے تھا یہ بائزید چھوٹے سے تھے اس وقت وہ بیوہ ہو گئی تھی اور وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی وہ عظیم خاتون جب بچہ بڑا ہو گیا گلیوں میں کھیلنے لگا تو ان کی ماں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں بچہ بگر نہ جائے الٹے سیدھے بچوں کے ساتھ کھیلنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے پتہ لگایا عثمان نے کہ میں کیا کروں میرے تمنا اور میرے مرہوم شہر کی یہی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ولی کامل بنے عالم ربانی بنے چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلا ایک شیخ ہے ایک بہت ہی صالح مربی ہیں وہ فلا مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں وہاں کچھ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں اب تک کا تجربہ ہے کہ جو بچہ وہاں رہا ہے بہت نیک بن گیا وہ بشاری بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے ان شیخ کے پاس پہنچی سلام کیا میں تعالف کرایا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں یہ میرا یتیم بچہ ہے میرے مرہوم شہر کے بھی یہ تمنا تھی اور میری بھی کہ یہ اچھا عالم بن جائے پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس کو اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے رکھ لیجئے اور اس کو عالم اللہ والا بنا دیجئے بہت متاثر ہوئے وہ شیخ کہا کہ بہت اچھا چھوڑ جاؤ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے اس عورت نے عجیب قسم کی درخواست اور پیش کی اس نے کہا حضرت ایک گزارش ہو رہے ہیں پہلی بار یہ بچہ اپنی ماں کی گوز سے نکل کر کہیں باہر آ کر رہے گا اسے میری یاد بہت ستائے گی جلدی جلدی یہ چھٹی مانگے گا میری درخواست یہ ہے کہ آپ اسے چھٹی مت دیجئے گا کیونکہ میرے پاس آئے گا اس کی توجہ بڑھ جائے گی میرے پاس تو آپ اس کو تب بھیجئے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جا انہیں بہت حیرت ہوئی کہ یہ عجیب اللہ کی بندی ہے بہت قدر آئی انہوں نے کہا کہ بہن تم نے بہت بڑی بات کہی ہے جاؤ دعا سے میری مدد کرنا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا وہ چلی گئی وہ بچہ پڑھنے میں لگ گیا کچھ مہینے گزرے جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اس بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی گھندرت بہت دن ہو گئے مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے ایک دن کی میں وعدہ کرتا ہوں کل واپس آ جاؤں گا وہ استاد پریشان ہوئے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے اگر وہ منع کرتے ہیں تو یتیم معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے کریں تو کیا کریں سوچنے لگے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگا کہ اللہ میں کیا کروں میں کیا جواب دوں اس بچے کی درخواست کا اللہ تعالی نے ان کے دل و دماغ میں خیال ڈالا انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو میں تم کو سبق دیتا ہوں تم شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھے پورا سنا دو گے تو میں تم کوئی چھٹی دے دوں گا بچہ خوش ہو گیا اس نے سبق لیا وہ اندر گیا اور اس نے جا کر جو اوراک پلٹے تو وہ سمجھ گیا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا ناممکن ہے استاد نے جانبوجھ کے اتنا سبق دیا تھا اب وہ بہت پریشان ہوا واپس جاؤں استاد کے پاس جاؤں ان سے کہوں کہ سبق کم کر دیجئے آپ نے زیادہ دے دیا پھر سوچا یہ بیعدوی ہوگی تو پھر اس نے ایک اور بات سوچی اس نے کہا میں بچپن سے ماں بھی مجھے یہی کہتی تھی بہت غور سے سننا یہ بات بچپن سے مجھے ماں بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ سب پچھ کر سکتا ہے اور استاد بھی روز یہی کہتے ہیں آج میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کتاب الگ رکھی دو رکعت نماز پڑھی اور ننے منے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ بچپن سے ماں یہی کہتی تھی استاد بھی روز یہی کہتے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں آج آپ اپنی قدرت مجھ یتیم بچے کی مدد کر کے دکھا دیجئے یہ سبق شام تک یاد کروا دیجئے اس کے بعد دعا کر کے یاد کرنے میں لگ گیا شام تک شام ہوئی تو استاد کے پاس آیا کہا استاد جی سبق سن لیجئے استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہوئی نہیں سکتا استاد نے کہا سناو بیٹا اب جو بچے نے سنایا تو استاد حیران دے گئے نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹھکا پورا سبق سنا دے استاد سمجھ گیا کہ اس بچے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کی ماں کے دعاوں کے تفیل کچھ اور ہے استاد نے کہا بہت اچھا بیٹا جاؤ وعدہ یاد رکھنا کل آ جانا بچہ چلا گیا استاد کے ہاتھ چو میں دعائیں لیوں چلا گیا راستے پر اچھلتا کوتتا گیت گاتا گانے گاتا بہت بہت ہی خوش خرم گیا گھر گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا دروازے پہ آواز دی ایک بار آواز دی کوئی جواب نہیں آیا دو بارہ پکارا کوئی جواب نہیں آیا چسری بار پھر پکار کر کہا امی دروازہ کھولیے تو اندر سے جواب آئیے کون ہے دروازے پر تو باہر سے بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بائعزید ہوں دروازہ کھولیے تو ماں نے کہا کہ کون بائعزید یہ والا میرا بائعزید نہیں ہو سکتا میرا بائعزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا استاد نے اس کے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتے یہ میرا بائعزید نہیں ہو سکتے سمجھ گیا بچہ کہ ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں وہیں کھڑے بہت دیر تک روتا رہا اس کے بعد روتے ہی ہوئے مدر سے واپس آ گیا استاد کے پاس حاضر ہوا سلام کیا تو استاد حیران لے گئے کیا ہوا بیٹا خیریت تو جب بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لئے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ آنکھیں بلکل آنسوں سے بھری ہوئی ہیں چہرہ لال ہے تو استاد نے جلدی سے اٹھا کر گود میں لیا اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسوں پوچھے بیٹا بات کیا خیریت تو ہے کیا تم وابس کیوں آ گئے بچے نے پوری کہانی سنائی اور یہ کہا کہ میں اس طرح گیا تھا دروازہ بند تھا ایسے فکارہ یہ جواب ملا یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا وہ تو تب آئے گا جب ولی بن جائے گا میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چہتی میں واپس آ گیا استاد نے پوچھا بٹا ایک بات بتاؤ تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو کر آئے ماؤں اپنے مقام کو پرچانی اور نوجوانوں تم اپنی ماں کے مقام تم ماؤں سے تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے بٹا اس نے کہا کہ حضرت دل ٹوٹا بہت ہیں اور آنکھیں بہی بہت ہیں لیکن میں ناراض نہیں ہوں میں سمجھ گیا کہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں اب استاد میں چاہے جتنی ضد کروں آپ مجھے چھٹی مت دی دے گا اتنی درخواست اور ہے کہ یہ دعا کر دیجئے کہ میری ماں کام کرتے کرتے بیمار رہنے لگی ہیں ذرا ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لیں ان کی تمنا پوری ہو جائے ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں استاد نے کہا بٹا میں دوز یہ دعا مانگوں گا میں قصہ مقتصر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اور خاص طور پر ماں سے کہتا ہوں کہ سولہ سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں اس کے بعد پھر کیا ہوا اللہ اکبر و کبیرہ ایک رات تھی تحجد کے وقت تحجد کی نماز پڑھ کے وہ استاد ذرا آرام کرنے کے لئے لیٹے تو ان کو زیارت ہوئی رحمتِ جوالہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ نے اپنے شیخ سے اس رویہ سالحہ میں اس بابرکت سچے خواب میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو جنید ہے وہ جو بائزید ہے نوجوان تمہارے ہاں اس کی تربیت مکمل ہو گئی اور اس کو ولایتِ کبرا کا جھنڈا دے دیا گیا اب تم اس کو جاؤ بشارت دو اور اس کو رخصت کرو جلدی سے وہ اٹھے انہوں نے وضو کیا اور اندر گئے تو دیکھا کہ بائزید و نوجوان وہ تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا انتظار میں وہ پیچھے بیٹھ گئے جب اس نے سلام پھیرا تو پکارا پکار کر کہا کہ بائزید ادھر آو سینے سے لگایا پیشانی کو چوما اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا کہا تمہارے تم کو تمہاری تربیت مکمل ہو گئی تمہاری ماں کی دعائیں وہ قربانی قبول ہو گئی اب جاؤ اب تم کو یہاں نہیں رہنا اس کی ضرورت نہیں ہے نوجوان نے پھر ایک بار اپنے استاد کے قدم بوسی کی ان کے بوسے لیے دعاؤں کی درخواست کی اور روانہ ہو گیا گھر آج بھی دروازہ بند تھا لیکن آج ہوا یہ کہ جب اس نے آواز دی تو پہلی آواز پر ماں نے دوڑ کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے وہ نوجوان تقوی کا سنت و شریعت کا نور پیشانی سے چھلکتا ہوا پوچھا بیٹا آگیا میرا لال وہ جلدی سے گر پڑا ماں کے قدموں پر ماں نے اس کو اٹھایا کلیجے سے لگایا دستر پر لا کے بٹھایا کہا کہ بیٹا بیٹھو میں ابھی ابھی گرم دودھ تم کو لا کے پلاتی ہوں پھر کھانا کھلاوں گی تم کو آو کب سے میں انتظار کر رہی تھی لیکن بیٹا میں پہلے شکر کی دو رکت نماز پڑھ لوں پٹا پرارہ بوریا بچھایا دو رکت نماز شکر پڑھی اور کہا اللہ میں اسی دن کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگتی تھی کی زندہ رکھیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اپنے بیٹے کو اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے بلالے اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں یہ ہوا کرتی تھی عورت جب ایسی عورتیں ہوتی تھی تو اولادیں ہوتی تھی پھر ابو حنیفہ غزالی بخاری ایسی عورتیں ہوتی تھی تو باعزید ابستامی پیدا ہوتے تھے ایسی عورتیں ہوتی تھی تو پھر صلاح الدین یوں بھی بیدا ہوتے تھے اور میں کس کس کے نام لوں ہم سب بگڑ گئے ہیں میں اپنی صرف عورتوں کا شکوا کروں گا تو میں بالکل زیادتی کروں گا ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ آج ہم آج کی اس رات میں توبہ کر کے زندگی کو پلٹ ڈالیں نوجوان بھی مرد بھی عورتیں بھی بہویں بھی بیٹیاں بھی نئی نویلی دنلے بھی بوڑھے بھی صحافی بھی تاجر بھی علماء بھی طلبہ بھی مدرسین بھی پروفیشنلز بھی ایڈوکیٹڈ کلاس بھی انتلیکچورز بھی سب یہ محسوس کریں کہ یقینا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور ان غلطیوں کو ہم بدلنا شروع کریں انشاءاللہ حالات اسی رخ پر چلے جائیں گے